اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائن ایڈر ولوگ تو امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں تو آج کا جی میرا ولوگ میں نے شروع کر رہا ہے شام سے اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں میرا ولوگ ہمیشہ بیلکنی سے شروع ہوتا ہے زیادہ تر ہمیشہ تو نیک ہے زیادہ تر میں بیلکنی سے سٹارٹ کرتے ہوئی ہوں کیونکہ مجھے جو ابھی کا جو موسم چل رہا ہے مطلب کی گریہ میں بارشیں جو ہیں وہ اتنا مطلب سکون لے کر آتی ہیں اور بہت مزا آتا ہے بلکنی میں کھڑے ہو کے موسم کا انجورمنٹ لے کے تبکہ ہم زیادہ دیر تک تو میں کھڑی نہیں رہتی ہوں بلکنی میں لیکن بس جب بارش کا ٹام ہوتا ہے نا تو دل جاتا ہے بس وہی کھڑے رہو تو بس وہی سے میں اپنا ولوگ شروع کر دیتی تو جی اب شام کا ٹائم ہے تو شام کا کھانے کی تیاری ہو رہی تھی تو میں آگے کے چن میں اور میں نے روٹی بنانے سٹارٹ کر دی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ شام کا جو ہے وہ چس کا جو ہے چائے کا you know i'm tea lover تو چائے بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور روٹیاں بھی چل رہی ہیں تو میں مزے لے دیکھے جو ہے نا وہ کام ہمیشہ مزے لے کے ہی کرنے چاہیے چاہیے چاہے وہ کیسا بھی کام ہو کام میں جب ہی مزہ آتا ہے جب ہم جو ہے وہ کام کو بوشتہ مچ کے نہ کریں بلکہ کام کو انجوائے کر کے کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے تو میں کھڑے کھڑے جو ہے وہ چائے بھی پھتے جا رہی تھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ روٹی بھی بن رہی تھی ہماری تو آج کھانے میں لوبیا بنے تھے وائٹ والے لوبیا یہ زیادہ پتہ ہوتا ہے لیڈیز کو بہت مزہ آتا ہے کھانے میں بہت مزے کے بنتے ہیں اور جی یہ ہمارا ہے نیکس ڈے کی میں نے جو ہے ولوگ اپنا رات میں یہ انڈ کر دیا تھا تو میں نے نیکس ڈے سبح سے سٹارٹ کیا یہ ہمارے ایک طرف بندری چائے اور دوسری طرف میں روٹیاں جو ہے ہماری رات کی بچ کر لی تھی کافی میں نے زیادہ روٹی بنالی تھی تو ہماری سبح بھی ہوئی چاہ لی تو میں نے لوبیا کے ساتھ وائٹ لوبیا کے ساتھ جو ہے وہ روٹیاں کچھ فرائے کرنی تھی اور بہت مزی کے لگی تھی مطلب ایک پراتھے والا جیسے پراتھے کے ساتھ کھاتے ہیں نا دھناوہ سالن اس ٹیپ کا مزہ آ رہا تھا یوں نے میں آپ کو بتا دی تو میرے نا موہ میں پانی آ رہا ہے بہت مزے کا تھا اور بہت اچھا کمبنیشن لگ رہا تھا تلیوی روٹی کے ساتھ جو ہے وہ پراتھے مضبط بھئی مجھے تو تلیوی روٹی ایسی بہت پسند ہے تو میں تو چائے کے ساتھ بھی انجوائے کرتی ہوں چائے کے ساتھ زیادہ تر جو ہے وہ تلیو روٹی جو ہے وہ تلتی تھی فرائے کرتی تھی لب بہت اچھا لگتا ہے کبھی مجھے سے کافی لوگ مطلب ان کو پسند ہوتی ہے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ شاید آپ کو بھی پسند ہو تو مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ نے سکنکن لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کا ناشتہ کرنا پسند ہے تو ہماری ہیں تو جی بہت پسند کیا جاتا ہے جی میرا آج کا جو ہے وہ آؤٹفٹ تھا میں نے آج یہ جو ہے وہ پہنا تھا اور اس کی ڈیزائننگ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے اس میں جو ہے وہ چکور واری ڈیزائنگ ہوئی ہوئی ہے اور اس کا ٹراؤزر میں پلیٹے رہائی ہیں اور اس طرح شرٹ کا جو ہے وہ شرٹ کے گھپڑے سے ڈیزائننگ کر رہی ہے ٹراؤزر پہ اور یہ دیکھ سیکھ سکتے ہیں آپ اس کی سلٹ اور گلے میں بیٹ ستے یہ کئی کے ڈیزائن بنا ہوا ہے یا کسی کو ڈیزائن قسید آئے تو آپ اس پر سٹین شاٹ دیکھ سکتے ہیں اور میں اس کو اس کی ڈیزائن سے ساتھ میں اس کی اس کو اس کی اس کو میں نے ٹائٹس کے ساتھ پہنا تھا تو مجھے ٹائٹس کے ساتھ پہنا تھا میں نے ٹائٹس کا ساتھ پینا تھا ایک دریس ہے فل بلیک ڈریس ہے اس میں دیکھ سکتا ہے اس میں کس طریقہ کی دیزائنگ بنی ہوئی اس میں اس میں مطلب بن گلا ہے اب میں دکھاؤں گے آپ کو اس کا ٹراؤزر ہے اس میں کوئی دیزائنگ نہیں ہوئی اس میں پلین ٹراؤزر ہے اور بس جو ہے کہ فراک ہیں اس میں سائلڈ دیزائنگ ہوئی ہے اس میں ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلوٹ بھی اس کی الاسٹک سلیوز ہیں اب میں نے اکر دکھاؤں گی اس کی لئے دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمیں دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمیں خراب لگایا ہے اس میں روز نکہ اس میں میں نے ہمیں آئے بٹن لگایا ہے اور یہ دیکھئے میرے شہزادہ جو ہے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ کھیل میں اپنے مصروف تھے ان کے ہاتھ میں ان کی کار ہے ساتھی ساتھ میں نے کپڑے دھولی تھے اور پھر جب باہر دیکھا تو جی بارش شروع ہو چکی تھی شام میں تو میں نے کہا میں نے شاہد کپڑے دھولی گلتی تو نہیں کر دی لیکن کوئی بات نہیں میں تو بچوں کے کپڑے بیسے بھی بیلکنی میں سکھاتی ہوں تو میں نے کپڑے جو ہے وہ اس میں گلیل پر ڈال دیئے تھے اور موسم کو انجائے کرنے پھر بیلکنی میں آکے میں کھڑی ہو گئی تو بہت مزہ آتا ہے جو بات ہے موسم کو انجائے کرنا یہ تو خیر کمالی بات ہو جاتی ہے ہاں جی تو شام کا وقت اور ساسا چائے پھر ساسا شام کی روٹیاں اور پھر ہم آگئے برطنوں کی طرف شام کے برطن بھی لگنے تھے تو یہ برطن میں لگانا شروع ہو گئی تھی برطن سارے لگائے میں نے اور کن کن لوگوں کو اچھا مجھے بتائیں کن کن لوگوں کو جو ہے وہ شام میں چھائے پینے کا بہت جسٹ ہے جیسے میں تو بینہ چھائے پی رہنے سکتی اور ہوں میں نے چھوٹی 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 سانوش ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں اچھا میں نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا تھا لیکن وہ کھا نہیں رہتے شاہد آدے ان کو یہ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا تو پھیکنا تو تھا نہیں مجھے تو ہم اس ہی کو انجوائے کر رہے تھے چاہ کے ساتھ تو ساتھ ساتھ جو ہے میں نے اپنا آج ساللن میں جو ہے وہ بنا تھا لوکی گوش چکن میں تو ہم نے وہ انجوائی کیا ساتھ میں ہمیں جانا تھا نن کے گھر ان کو دیکھنے کے لئے تو ان کا اصل میں آنک کا جو ہے وہ اپریٹ ہوا ہے تو ہمیں ان سے ملنے جانا تھا ان کو دیکھنے جانا تھا تو میں یہاں اپنا بیک پیک کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیل کے لئے بھی اگر تلی جاؤ نا اور بچہ ساتھ ہو تو ساتھ میں کتنا کچھ لے کے جانا پڑتا ہے ایک بیک میں ماں کا اپنی لئے کوئی سامان نہیں ہوتا بچے کے سامان کے کبھی کبھی تو تنے مطلب اُلجھن ہوتی ہے نا مجھے کہ جانے کے لئے کہیں تیار ہو تو ساتھ میں بیک پیک کرو تو ساتھ پر سب کو تیار کرو پھر سب چیزیں چیک کرو کہ کچھ بھول تو نہیں رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ پھر میں نے ایک چیز دے کے جانی تھی مجھے وہ مگائی تھی نن نے تو پھر وہ میں نے ساتھ میں یہ آج سے رکھی اپنے اور میرے شہدادے جو ہے وہ جانے کے لئے اتنے ایکسائٹڈ تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی فرینٹ ہے وہاں پہ تو میری نن کی جو بیٹی ہے ان کی بیٹی جو ہے وہ میری میری بیٹے کی بہت اچھی فرینڈ ہے یہ میں نے آؤٹفٹ پہنا ہوا اپنا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میری ان کی جو فرینڈ ہے وہاں پہ ان سے ملنے کا ان کو اتنا ریس تھا مطلب تو یہ جانے کے لئے مطلب ایسے تیار ہوئے ہوئے تھے کہ بس مجھے چیکو کی گھر جانے تو یہ ہے ریڈی اور میں ان سے ابھی پوچھ رہی ہوں کہ ہم کہاں جانے تو انہوں نے کہا کہ چیکو کے گھر یہ اپنی پھکپو کو جو ہے وہ چیکو کے نام سے جو ہے وہ پکاتے ہیں تو یہ جی ہماری رہوانگی ہو گئی اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ہمارے راستے میں کتنی فور سٹریٹ آتے ہیں مطلب کتنی شاپس ہیں کھانی پینگی پان کی دکان تھی جہاں کے پان ہمیں بہت 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 پسند ہے ہماری پوری فیملی کو بہت پسند ہے اور یہ جی ہمارے راستہ یہ بچارہ کسی کا جو ہے وہ رکشہ خراب ہو گیا ہوگا تو وہ صحیح کرتے ہیں پانی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا ہے روڑوں پر بارش کی وجہ سے شکر ہے شکر ہے کہ ہماری یہاں زیادہ زیادہ تک پانی رہتا نہیں ہے روڑوں پر ونہ تو بارش کے بعد تو اچھا خاصا پانی جمع ہو جاتا ہے جیسے کہ نیوز وزارہ میں میں نے دیکھا ہے کہ کافی پانی جو ہے وہ ڈیفینس کے علاقوں میں مطلب گھروں میں داخل ہو رہا ہے یہ مطلب انتظامیہ کو یہ دیکھنا چاہیے اور اسپیکشن لینا چاہیے اور ہاں جی تو ہم یہاں پہنچ گئے تھے ہماری اپنی نن کے کر اور انہوں نے جاتے ہی جو ہے ہمیں کھانے پہ بٹھا دیا ہمیں کھانا نہیں کھانا تھا ہم کھانا کھا کر آئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا زرزیز اتنا مزیدار جو ہے وہ بیگن بنائے تھے بیگن علوم بہت مزکے تھے اور ساتھ میں جو ہے وہ کواب یہ تو خیر اس پر جو چلتا ہی رہتا ہے بخریت کی جو گوشت آتے ہیں مجھے